موسیقی جمرات 15 اگس سال 2019 کی نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمیدیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہماری آج کی نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقے خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا آل ہی بیان پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر حکیم بلوچ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی جانب سے بلوچستان میں بھر بریت اور بلوچ نسل کشی کا فیرونی عمل اشروز سے نہ صرف جاری ہے بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور تاریخ کا بدترین انسانی حقوق کی پامالیاں بلوچستان میں اپنے اروج پر ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے بچیں ماں بہنیں اور بھوڑے پاکستان کی صفاکانہ پولیسیوں کا بھینٹ چڑ رہے ہیں جبکہ پاکستان نے بلوچ قوم کے ساتھ ساتھ تمام محکوم اور مظلوم قوموں پشتون سندھی مہاجر اور دوسرے اقوام پر درندگی کی تمام حدیں پار کی ہیں جہاں لوگوں کو اٹھا کر جبریلا پتا کرنا ٹارچر سیلوں میں دوران حراست تشدد کر کے شہید کرنا اور ان شہدہ کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنا پاکستانی فوج اور خفیہ داروں کے روز کا محمول بن چکا ہے اور بلوچستان میں ایسا کوئی خاندان نہیں ہے جو ان مظالم اور بربریت سے متاثر نہ ہو ڈاکٹر لنیزر بلوچ کے مطابق مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی طرف سے واویلہ منافقت کی انتیا ہے پاکستان کے اس مو سے دوسری قومیتوں کا نمائندہ بن سکتا ہے جس کے اپنے ہاتھ لاکھوں بلوچوں پشتون اور سندھیوں کے لہو سے رنگے ہوئے ہیں یہی پاکستان دنیا کی آنکھوں کے سامنے تیس لاکھ بنگالیوں کا قتل کر چکا ہے پاکستان کی درندہ فوج ہزاروں بنگالی ماں بہنوں کی اسمت دری کا مرتقب ہو چکا ہے کشفیر بارے قانونی تبدیلیوں کے بعد پاکستانی وزیر آزم نے جس طرح پلوامہ واقعہ کو دہرانے کی بات کی یہ واضح اعتراف تھا کہ خطے میں تمام تر دہشتگردانہ واقعات کا مرکز و منبق پاکستانی ہے مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ اپنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر دہشتگردی کی واضح دمکی کے باوجود دنیا نے اس کا نوٹس نہیں لیا سے قبل بھی پاکستان کے آلہ سطح اختیادات کہی دفعے سے اعتراف کر چکے ہیں اس کے علاوہ افغانستان کو اپنے زیر نگو رکھنے کے لیے پاکستان کی مداخلت اور چالیس سالہ خانہ جنگی نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے اب بھی پاکستان کی مداخلت اور افغانستان کو کمزور کرنے کی پولیسی جاری ہے اور آلیہ مذاکراتی سلسلے میں کشمیر کی آڑ لے کر پاکستانی احلانیاں کہہ رہے ہیں کہ افغان مذاکراتی عمل متاثر ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس عمل کو ثبوتاج کرنے کا تہی کر چکا ہے اور یہ پاکستان کی دہشتگردی مذہبی انتیا پسندی اور پراکسیوں کے ذریعے بلیک میل کرنے کی مسلسل پالیسی کا غم ماز ہے پاکستان اب بھی اس پر قائم ہے دوسری طرف بلوٹ سیاسی قیادت ہمیشہ دنیا پر واضح کرتا چلا آ رہا ہے کہ دنیا اور بالخصوص کتے میں دہشتگردی کا مرکز پاکستان ہے اور پاکستان کے وجود کے ساتھ دنیا اور کتے میں کبھی بھی امن اور سلامتی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اس بات کو دنیا جتنی جلدی سمجھ سکتا ہے ایک بہتر دنیا کی تشکیل کے لیے اتنا ہی بہتر اور سود مند ہوگا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کشمیر میں پاکستان کی برائے راست مداخلت اور سرط پار سے دراندازی کوئی راز نہیں ہے پاکستانی افواج کا ایڈ کوارٹر جی ایچ کیو دنیا میں دہشتگردی کے ایکسپورٹ کا سب سے بڑا مرکز ہے دہشتگردی کی افزائش دہشتگردوں کی ٹریننگ اور بھارت افغانستان سمیت دنیا بھر میں دہشتگردی پہلانا پاکستان کی خارجہ پولیسی کا بنیادی ستون ہے اور پاکستان اس سے کبھی بھی دست بردار نہیں ہوگا جبکہ ایک بہتر دنیا کی طرف بڑھنے کے لیے اب وقت آن پہنچا ہے کہ دنیا بلوچ قومی تحریک کی حمایت کا اعلان کرے اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لے کر پاکستان کو انصاف کے کٹھیرے میں لاکھ کھڑا کرے اگر بلوچستان میں پاکستان کی درندگی اور بربریت کا غیر جانب دارانہ تحقیقات کر کے انہیں سامنے لائے گیا تو انسانیت کی روح کامپ اٹھے گی اور ساری دنیا تاریخ میں ہونے والے تمام مظالم کو بھول جائے گی خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ چودہ آگست کی موقع پر بلوچستان میں پاکستان کی یومی آزادی کی تقریبات اور پاکستانی فورسز پر مختلف حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسال آزادی پسند تنظیموں نے قبول کر لی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیرمنگ خلیل بلوچ کا چودہ آگست کو یومی سیاہ اور یومی اک جہتی بلوچستان کے طور پر منانے پر اظہار تشکر چودہ آگست یومی سیاہ اور پاکستان دنیا کے لیے ناصور ہے بلوچ نیشنل مومنٹ بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں نو افراد حلاق متعدد زخمی خیبر پخت انخواہ میں شدت پسندوں کا پاکستانی فورسز پر حملہ متعدد حلاق و زخمی افغانستان میں افغان اور امریکی فورسز کی حملوں میں اہم افغان طالبان رہنما سمیت درجن و طالبان حلاق و زخمی جبکہ انڈی ایس کے ہاتھوں متعدد طالبان اور دائش کی شدت پسند گرفتا اقوام متحدہ کا افغانستان میں شہری علاقتوں پر اظہار تشویش کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم ہونے سے کشمیر میں مصبت تبدیلی آئے گی نریندر موڈی بہارت میں بارشوں کا سلسلہ جاری حلاقت دو سو سے تجاوز کر گئے جبرالٹل میں پکڑے گئے ایرانی تیل بردار جہاز کا کپتان رہا امریکہ کا ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں مظاہرین کی خلاف متوقع چینی رد عمل پر تشویش کا اظہار خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستن مراد بلو بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے چودہ اگست تقریب اور پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوراب میں ان کے سرمچاروں نے چودہ اگست کے دن ڈپٹی کمیشنر کی آفیس پر اس وقت دستی بم سے حملہ کیا جب وہاں پاکستان کی یوم آزادی کی مناسبت سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا تھا میجر گوہرام بلوچ نے عام لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ کسی کی دھمکی اور لالچ میں مجبور ہو کر ایسی تقریبات کا حصہ نہ بنیں کیونکہ بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے ایسے میں کسی جشن اور تقریب کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کل رات بارہ بجے منت سوروں میں فوجی کیمپ پر بی ایم بارہ کے گولوں سے حملہ کیا حملے میں قابض فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا بلوچ لبریشن آرمی کی ترجمان جین بلوچ نے کل مستنگ میں چودہ اگست کے حوالے سے ریلی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے مستنگ شہر کے قریب پشکرم کے مقام پر چودہ اگست کے حوالے سے نکالے گئے ریلی کو دھماکخز مواد سے نشانہ بنایا جین بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کابض پاکستانی فوج اور پاکستانی خفیہ اداروں کی سرپرستی میں چند نام نہات پارٹیاں چودہ اگست کا دن منع کر بلوچستان کو پاکستان کا حصہ ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں ایسے اجتماعات اور ریلیوں کا مقصد بلوچ قومی سوال سے توجہ ہٹا کر دنیا کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ بلوچ اس غیر فطری ریاست کے بندوبت سے خوش ہیں جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں یہ دن بلوچستان میں ایک سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے لہٰذا دشمن کے ان بلوچ مخالف ازائم کی تکمیل میں شریک کارندوں کو نشانہ بنایا گیا جی اند بلوچ کے مطابق اس نام نہات ریلی کو نشانہ بنانے کے لیے دھماکخز مواد کی نویت کم رکھا گیا تاکہ ریلی میں شامل افراد کو زیادہ جانی نقصہ نہ ہو بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ منگل کی رات ان کے سرمچاروں نے خاران شہر کے سبزی منڈی کے قریب پولیس گاڑی پر دستی بم سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں پانچ اہلکار زخمی ہو گئے سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ پولیس کو کبھی حدف بنانا ہمارا مقصد نہیں رہا ہے مگر پولیس کے اہلکاروں نے بلوچ جہدکاروں اور ہمدردوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر رکھی ہے جس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دے سکتے اس لیے پولیس کو متنبع کرتے ہیں کہ مظلوم عوام کے خلاف اپنا رویہ درست کریں وگر نہ مستقبل میں شدید حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے نامعلوم مقام سے کہا ہے کہ کل صبح دس بجے کے وقت بلوچ سرمچاروں نے کیج کے علاقے کولوہ بلور میں قابض پاکستان کے فوجی قیم پر راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا جہاں دونوں اطراف سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں فورسز کے دو اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے مرید بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ایک اور حملہ کیج کے علاقے شاہو باطل میں بلوچ سرمچاروں نے پاکستانی فوجیوں کے چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے کیا جس کے نتیجے میں تین قابض پاکستانی فوجی حلاق ہوئے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے ممالک میں سوشل میڈیا میں چودہ اگست یوم سیاہ یعنی فورٹین اگست بلیک ڈے اور بلوچ کے ساتھ اظہار یک جیتی کے لیے سالیڈیریٹی وید بلوچستان کے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرانے میں بلوچ قوم کی مدد کی واضح رہے کل صبح ایک اور ٹویٹ میں بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے چودہ اگست کو یوم سیاہ منانے کے لیے سوشل میڈیا کے سارفین سے اپیل کی تھی کہ دنیا بھر میں بلوچوں سے ہمدردی رکھنے والے لوگوں کو بلوچستان سے اظہار یک جیتی کے لیے سامنے آنا چاہیے اور پاکستانی فوج کی جانب سے بلوچوں کے اوپر کیے گئے زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے چودہ اگست کے دن کے حوالے سے کہا ہے کہ چودہ اگست کا دن نہ صرف بلوچ قوم بلکہ پوری دنیا کے لیے یوم سیاہ ہے اور چودہ اگست وہ سیاہ دن ہے جس دن مغربی طاقتوں نے اپنے مستقبل کے سیاسی معاشی اور عسکری مفادات کی تکمیل کے لیے ہندوستان کی بطن میں پاکستان کو وجود میں لایا جس نے سات مہینے بعد بلوچستان پر قبضہ کر کے بلوچ قومی آزادی غصب کر لی ترجمہ نے کہا ہے کہ مذہبی بنیادوم پر ہندوستان کی تقسیم اور بلوچستان پر پاکستانی قبضہ تاریخ کا بہت بڑا علمیہ ہے ہندوستان کی مذہبی بنیادوم پر تقسیم نے دنیا کی سیاست ثقافت اور نفسیات پر ہوشربہ اثرات مرتب کیے اور آج دنیا مذہبی انتہا پسندی اور دہشتگردی کے جس افریت میں دوچار ہے اس کے تانے بانے چودہ آگست انیس سو سنتالی سے جا ملتے ہیں بی این ایم کی ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ نیشنل مومنٹ سمجھتا ہے کہ پاکستان نہ صرف بلوچ وطن پر قابض اور بلوچ دشمن ہے بلکہ خطے کے ممالک سمیت پوری انسانیت کا دشمن ہے بلوچ قوم نہ صرف اپنی بلکہ عالم انسانیت کے دفاع کا جنگ لڑ رہا ہے آج خطے کے ممالک کو دہشتگردی اور انسانیت دشمن کے مرکز کا ادراک ہونے کے بعد مشترک محاذ کی جانب بڑھنا چاہیے اور مشترک محاذ خطے کی اقوام کی بنیادی ضرورت ہے بلوچ قوم ریاست سے محروم ایک مقبوض قوم ہے لیکن مشترک دشمن کے خلاف ہم ایک معصر اتحادی ثابت ہو سکتے ہیں مستنگ میں نامعلوم افراد نے گھر میں گز کر میاں بیوی کو قتل کر دیا ہے فائرنگ کا واقعہ مستنگ کے علاقے کنڈاوہ میں پیش آیا ہے جہاں نامعلوم افراد نے گھر میں گز کر کھیتوں میں کام کرنے والے میاں بیوی کو فائرنگ کر کے حلا کر دیا ہے دوسری طرف پنچگور میں ایک جرگے کے دوران ہونے والے فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے کوئیٹہ کے قریب دشت میں کوچ کی ٹکر سے دو موٹر سائیکل سوار موقع پر جام بہک ہوئے ہیں کوئیٹہ شہر میں بینظیر پل پر دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جام بہک اور تین زخمی ہو گئے ہیں جبکہ کراچی سے متحصل ہب چوکی میں دارو ہوتل کے قریب حادثے میں تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں کل پاکستانی یوم آزادی کا موقع پر خیبر پختوں خواہ میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر دو حملے ہوئے ہیں پہلا حملہ شمالی وزیرستان کے تحصیل میر علی میں ہوا ہے جہاں پاکستانی فوج کے ایک گشتی پارٹی پر بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں تین اہلکار شدی زخمی ہو گئے ہیں جن میں صوبے دار نظر، حوالدار اظہر اور ایک سپائی شامل ہے دوسری طرف خیبر ایجنسی کے تحصیل لنڈی کوتل کے علاقے شلمان میں فوج کی موٹر سائیکل سوار اہلکاروں پر تالبان شدد پسندوں نے انداد اندفائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں دو فوجی اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے ہیں ان دونوں حملوں کی ذمہ داری شدد پسند تنظیم حضب الہرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے قبول کر لی ہے افغانستان میں افغان تالبان کے ملٹری سربراہ صدر ابراہیم اپنے دس دیگر ساتین کے ہمراہ ایک امریکی فضائی حملے میں مارا گیا ہے علاقہ ذرا کے مطابق صدر ابراہیم کو افغانستان کے صوبے کندہار کے ذلہ خاک ریز اور شاولی کوٹ کے درمیانی علاقے میں نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے دس ساتین سمیت موقع پر ہلاک ہوا ہے اطلاعات ہے کہ صدر ابراہیم اید کے لیے ہلمند آیا ہوا تھا اور بعد میں کندہار کا دورہ کر کے آج واپس پاکستان کی طرف جا رہا تھا دوسری طرف افغان سیکورٹی فورسز نے فضائی حملوں کی مدد سے افغانستان کے چار مختلف صوبوں غزنی وردک فاریاب اور ہلمند میں کارروائی کرتے ہوئے اکیس تالیمہ جنگ جنگ کو ہلاک اور نو کو شدید زخمی کر کے گرفتر کر لیا ہے اس کے علاوہ افغان سیکورٹی فورسز نے جلال آباد میں آپریشن کرتے ہوئے دو اہم دائشی دہشتگردوں اور دارالحکومت کابل میں دہشتگردوں کے خلاف ایک آپریشن میں حقانی نیٹورک کے اہم رینما خلیفہ داؤد کو بھی گرفتر کر لیا ہے اقوام متحدہ نے افغانستان میں عیدالعزہ کے دوران گیارہ شہریوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا ہے خبر رسان ادارے رائٹلز کے مطابق اقوام متحدہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ افغانستان کے صوبے پکتیا میں ہونے والے افغان سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں گیارہ شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات پر فکر مند ہیں بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے بھارتی یوم آزادی کے موقع پر لال کلے میں سرکاری تقریب سے خطاب میں کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی سے متعلق اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے اپنے خطاب میں بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ ماضی میں کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت نے وہاں علائدگی پسندی کی تحریک کو ہوا دی اور خواتین کے لیے نائنصافی کا سبب بنی اس شک کی وجہ سے کسی کشمیری خاتون کو کسی غیر کشمیری سے شادی پر اپنے بنیادی حقوق سے ہاتھ دھونا پڑتے تھے موڈی کا مزید کہنا تھا کہ جمہو کشمیر اور لداخ کے حوالے سے سابق طریقہ ہائے کار نے وہاں کرپشن اقربہ پروری میں اضافہ کیا اور خواتین بچوں دلت اور قبائلی برادریوں کے لیے اس طریقہ کار نے نائنصافیوں کے دروازے کھولے جنوبی بھارت کے مختلف ریاستوں میں توفانی بارشوں سے اب تک ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو سو چوالیس تک پہنچ گئی ہے بارشوں نے سب سے زیادہ تباہی ریاست کیر علامی مچائی ہے بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی سہلاب کی صورتحال کے باعث عوام گھروں پر محصور ہو کر رہ گئے ہیں واضح رہے حالیہ بارشوں اور سہلاب سے متاثرہ بارہ لاکھ افراد کو مختلف شہروں میں قائم آرزی قیمپوں میں منتقل کیا جا چکا ہے برطانیہ کے زیر انتظام جبرالٹر کی انتظامیہ نے ایرانی تیل بردار بحری جہاز کے کپتان کو رہا کرتے ہوئے جہاز کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے واضح رہے اسے قبل برطانوی اخبار دیسن نے جبرالٹر کے وزیراعظم فابیان پیکارڈو کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا تھا کہ جبرالٹر کے قبضے میں موجود ایرانی تیل بردار جہاز کو چھوڑ دے گا تاہم اب صرف کپتان کو رہا کر دیا گیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ اسے ہانگ کانگ سے ملحقہ سرحد پر چینی نیم فوجی نکل و حرکت کی اطلاعات پر شدید تشویش لاکھ ہیں جہاں گزشتہ دس روز سے جمہوریت کے حامی مظاہروں نے مسلسل احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے امریکی موقع میں خارجہ کی ترجمہ نے کہا ہے کہ ہم چین اور ہانگ کانگ کے تمام فریقین کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ حل تلاش کرنے کی کوشش کریں جس کی مدد سے ہانگ کانگ کے باسیوں کی آزادی اور ہانگ کانگ کی آلہ سطحی خودمختاری کا خیال رکھا جائے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ